سمانگی ٹو ناظرین ہمارے ساتھ جو پاکستان واپس پہنچی ہیں تعلبات جو طلبہ تعلبات جو ہیں وہ پاکستان ائر فورس کی خصوصی پرباز کے ذریعے پاکستان واپس پہنچے ہیں تلکستان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کے آمد پر ان کے اہلہ خانہ نے بس ان کا استقبال کیا ہے اور تحرین ناصر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر جو ہے پائرل ہوئی تھی پاکستان حکومت نے اس پر نوٹس لیا اور ڈیٹری کمیشنر جھنگ اور ساس اداروں کی جانب سے اس پر اقترمات کیے گئے اور تحرین ہمارے ساتھ بوجود ہیں ان سے بات کرتے تھے کیا حالات میں وہاں پر کس کی مشکلات سے وہاں پوزری اور آخر وطن واپس ہونچی ڈیٹری ک també نے جانب میں چاہ علیہ وسلم چیز ہ fertilizer سے جانب سے گئے اب بہل نہیں ہے حکومت کا اور ساری نیویے چاہے ہیں اس کا شکیہ دامتر کو دیشتی طرح سے اس چیز کے لیے حلق نہیں دیا اور وہ چیز کے لیے سوڑے کر رہے ہیں لیکن ابھی بھی کپیل فریس ٹیپل دی ہے اور بائنٹ ریس جو سے چاہے ہیں جی تحرین ممارسہ موجود ہے تحرین کے والد ممارسہ موجود ہے تحرین کی ویڈیو پیغام انٹرنیٹ پر ڈالا گا اور اپنا جو مسئلہ تھا اسے بتایا گا جس پر پاکستان حکومت نے اور حساس ادارے نے نوٹس بیا اس کے بعد آج پہنچی میں وطن واپس اور پاک فضائی کے خصوصی تریاری کے ذریعے پاکستانی جو بڑی تلاب بہت عالبات ہیں ان کو وطن واپس پہنچایا گیا ہمارے ساتھوں کے والد مہادنے نے ان سے بات کرتے ہیں نسل شاہر کیسے ہیں آپ تو کیا اس وقت حساس دیل ہو رہا ہے آپ کی بیٹی واپس آ چکی ہے اور اس پہ خصوصی پاکستو ہے وہ ہمارے ریاستی اداروں کی ہیں کفاجر پاکستان کی ہیں اور ڈپک مشہن جن کی ہیں جی ڈپک مشہن جن کی ہیں انہوں نے بہت پوشش کیا ہمارے لیے اور میڈیا سیل کی ہیں انہوں نے بھی بہت حیرت کی ہیں حکومت پاکستان نے ہمارے لیے بہت پوشش کی ہیں ویٹیلیٹ ریمانز کیا ہے آم آرمی کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں تمام فورس کا شکریہ دا کرتے ہیں جنہوں نے میڈیا بیٹی کو یہاں تک مجھانے میں اہم کردار براف کیا ہے اور ہمیں یہ خوشی سے نوابہ ہے اب ہم یہ کہیں گے کہ ایسی انطلاق کریں کہ یہاں کو ہمارے بچے دوبارہ تعلیم جالی رکھ سکیں اور یہاں کے لیے ان کے روشن مسئول کے لیے بہت پوشش کریں گے آج بڑی تعداد میں جو پاکستانی وہاں پر پھنسے سٹوڈنٹس ہیں جس میں دس ہزار کے لگ بگ ہیں جس میں میل اور فیمل سٹوڈنٹس ہیں وہاں پر جو محصول تھے ہاسٹلز میں تو ان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اور آج بھی پروازے جو ہیں وہاں پر پہنچی ہیں ترگستان اور وہاں سے سٹوڈنٹس یہاں پاکستان واپس پہنچ رہے ہیں اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ایک بھی پاکستانی ترگستان میں موجود ہے ان کے انقلاء کو ملکیں جو ہیں بنایا جا رہا ہے اور یہاں میں اداع دوں گا آج باکستان کو جن کی جانے سے یہ اپنے ملکیں منایا گیا اور بہتوس طریقے سے وطن واپسی جو ہیں اس کے لئے اقدامات جو ہیں وہ کیے گئے ان سٹوڈنٹس کے لئے اور سٹوڈنٹس جو ہیں وہ اب یہاں واپس پہنچ رہے ہیں اور اس موقع پہ جو ان کے علیخانہ ہیں وہ ان کا استقبال کر رہے ہیں اور بڑی پریشانی کا وقت جو ہیں وہ تین دن جو ہیں انہوں نے بڑی تکلیف سے وہاں پر گزارے آسٹرلز میں اس وقت یہ بے سور تھی جب وہاں پر کوئی کھانے پینے کا کوئی اتزام نہیں تھا تو اب یہ وطن واپس پہنچ چکی ہیں اور مزید جو سٹوڈنٹس وہاں پر ہتھے میں ان کو دہاں پر وہ وطن واپسی کے لئے اقدامات کیا جا رہے ہیں